موسیقی 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 ہم نے اسی طریقے سے یہاں کا آج کا پروٹیٹس ہم نے کراتا ہے ایمیو کا ترانہ بھی ہوا تھا نیشنل انتہم سے پہلے پھر نیشنل انتہم ہوا تھا ہمارا ترانہ کا کہا کہ یہاں درسانا چاہتے ہیں ہم لوگ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ کہا جاتے ہیں کہ ایمیو اور جامعہ میں کہ ٹیرسٹ ہیں انٹی نیشنلیسٹ ہیں we are not انٹی نیشنلیسٹ we are نیشنلیسٹ we are the citizen of india we all are equal and we have freedom to speech liberty and equality that's why we are protesting here ترانہ مجھا صاحب نے لیکن پہ جامت پہ صاحب ہم دیکھیں گے اس پر مطلب کانتور ایٹی نے جو ہے جات بیٹھائی تھی بتائے گے کہ انٹی نیشنلیسٹ کتاؤں ہے کتا ہے کیا مانتی ہے یہ صحیح ہے کتاؤں پر بھی سرکار کا ہماری سرکار سرکار تو دیکھئے ہماری سرکار ایسی ہے کہیں پر بھی کسی پر بھی انٹی نیشنلیسٹ کا تھپا لگا دیتی ہے فیز احمد فیز تو اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں گے تو وہ جب نیشنلیسٹ نے جب وہ کبیدہ لکھتے تھے نظیمہ لکھتے تھے جب نیشنلیسٹ نے آج ان کا یہ ترانہ اگر یہ سونگ آیا جا رہا ہے تو وہ انٹی نیشنلیسٹ ہو گئے گے تو آپ ان سے ہی جا کے پھوچھنا پڑے گا فیز احمد فیز سے موسیقی ترانہ ہم پڑھتے ہیں یہ مجاز کا لکھا ہوا ہے اور یہ ہم نے اس لیے پڑھا تاکہ ہم اپنے لوگوں کو اس میں جوڑ سکیں کیونکہ یہ ترانہ ہمارے ہر الومنائی کو بازوبانی یاد ہے اور یہ ترانہ آپس میں لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہے اس سے ایک جذبات پیدا ہوتے ہیں اور یہ ہمارے ایسپیریشنز کو ہمارے گولز کو واضح کرتا ہے یہ ترانہ اس لیے ہم نے یہ ترانہ پڑھا تاکہ کچھ لوگ ایسے ہیں چاہے ہمارے ٹیچر ہوں یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو سوئی ہوئے ہیں اس ترانے سے ان کے اندر جذبات کو پیدا کرنے کے لیے ترانہ بجایا گیا اور لوگوں کنیکٹ کرنے کے لیے ترانہ بجایا گیا ہمارے ایسپیریشنز ان کو واضح کرنے کے لیے ترانہ بجایا گیا اور ساتھ ساتھ نیشنل انتم نے اس کے بات پلے کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم راشترگان میں اور ترنگے میں اور ہندوستان کے جمہوری کردار میں یقین رکھتے ہیں اور جو لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں پہلے ان لوگ آپ ماضی اتحاص دیکھیں کہ وہ لوگ کس طرح سے ترنگے کی بے حرمتی کرتے ہیں اور کس طرح سے وہ لوگ ایک خاص رنگ کو پوچھتے ہیں تو ہم سے سوال نہ